آج ہم سوشل میڈیا کھولتے ہیں اور اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ آئے دن جو ایک بہت ہی سنگین مددہ جمہو کشمیر کے لوگوں کے سامنے ہے ایک بہت بڑی سمسیا کے روم میں پہلے ہی جمہو کشمیر جسے مندروں کا شہر کہا جاتا تھا پہلے کچھ سالوں سے یہ پروٹیس کا شہر بن کر رہ گیا لیکن اب جو نئے نئے قانون بنائے جا رہے ہیں جس میں کہ انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کی بہت اچھا قدم ہے میں نہیں کہتی کہ انٹی انکروچمنٹ ہٹانا غلط ہے لیکن ہٹانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے آپ کو پہلے اس کے لئے بھی نوم سیٹ کرنے چاہیے ایک لیگل طریقے سے آپ کو کوئی بھی ڈرائیو جو ہے چاہے illegal کسی نے capture کیا ہے ہٹاؤ لیکن fair طریقے سے ground پہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو ہٹا رہے ہیں جن لوگوں کے پاس شاید بہت زیادہ power نہیں ہے بہت زیادہ انکروچمنٹ نہیں کی گئے بٹ جو بڑے بڑے رسوکدار لوگ ہیں جو آج ان کی اپنی پارٹیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ایون جو دوسری پارٹیوں سے ہٹ کر بھی ان کی پارٹیوں کو جوائن کر چکے ہیں جنہوں نے کئی کئی سو کنال جگہ ہتھی آئی ہوئی ہے بڑے بڑے محل وہاں تیار گئے ہیں بڑے بڑی بیلڈنگز وہاں تیار گئے ہیں لیکن وہاں پر پنجا چل رہا ہے ان نیتاؤں پہ چل رہا ہے ان لوگوں پہ چل رہا ہے جو آج اپوزیشن میں بیٹھا ہے جو آج بھاجبہ کے فیور میں بات نہیں کرتا تو ایک پارشل سا ڈیسیزن جو ہے لیا جا رہا ہے ایک پارشل سا کام جو کیا جا رہا ہے کچھ کمیونٹی کے لوگوں کو ٹاگٹ کیا جا رہا ہے کچھ گریب لوگوں کو حراس کیا جا رہا ہے اگر آپ نے انٹی انکروچمنٹ کرنی تھی تو ایک پرڈکٹیو طریقے سے کی جا سکتی تھی لیکن یہ ڈسٹرکٹیو طریقے سے جو آپ کر رہے ہیں ایک بلیک ملنگ، ایک تھریٹرنگ آج لوگوں میں ڈر بنا ہوا ہے پھر آپ چھوٹے الگ الگ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ ہم پانچ سے پندرہ مر لیں تو سٹیٹمنٹ دینے سے لوگوں کو تسلی نہیں ہوگی جب تک آپ ریٹرن میں کوئی آرڈر نہیں نکالیں پہلے الگ ساہب نے کہا کہنے سے نہیں اگر آپ آرڈر کے تروں بقاعدہ نکالتے ہیں کہ ہم نے انکروچمنٹ ہٹانی ہے تو آپ آرڈر کے تروں یہ بھی لوگوں کو دلاسہ یا تسلی یا ایک شورٹی دے سکتے ہیں کہ ہم نے کن کن لوگوں کو بچانا ہے ہم نے کن کن لوگوں کو سیف گارڈ کرنا ہے آج دیش میں جو سامدھان میں لوگوں کو حق تھا رائٹ ٹو لیو، رائٹ ٹو شیلٹر آج وہ خطرے میں ہیں آج گریب لوگ روڈ پر آ چکے ہیں ہم آئے دن دیکھتے ہیں اب نئی بستی کا بھی جو لوگ ہیں وہ بھی ان کا پروٹیس بھی دیکھا اور بھی کئی جگہ کے پروٹیس دیکھے تو دیکھ کر دل کو دکھ ہوتا ہے لیکن کیا کیا جائے کیونکہ یہ جو گنڈا گردی یہ جو تانہ شاہی والا رویہ موجودہ سرکار الگیز دوارہ اپنا رہی ہے سپیشلی جمہو کشمیر کے لوگوں کو جو حراس کیا جا رہا ہے دوسری پارٹی کو بھی موقع دے کہ وہ اگر ان کے پاس کوئی ڈاکیومنٹس ہیں وہ پریڈیوز کریں اور اس سے پہلے وہ گریب لوگ جن کے پاس شاید پانچ دس پندرہ بیس مرلے تک کی زمین ہے جنہوں نے اس میں آشیانہ بنایا ہے جنہوں نے تھوڑی سی زمین پہ کھیتی باڑی کر کر اپنا گھر چلاتے ہیں ان کے لیے بھی سرکار کو پہلے ایسے پراودھان بنانے چاہیے تھے ایسی نیتیاں مرنانے چاہیے تھے کہ ان کی جیوی کا بچانے کے لیے کہ ان لوگوں کے گزر بسر کے لیے ہم کیا کریں کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں جب مکشمیر میں نوکریاں نہیں ہیں لوگ بے روزگاری سے پیڑی تھے ہیں لوگ مہنگائی سے پیڑی تھے ہیں اور اوپر سے اب جو لوگ کرشی نر بھرتے جن کے پاس شاید تھوڑی سی زمین تھی جس پر وہ کھیتی باڑی کر کے اپنا جیونی آپن کرتے تھے اپنے بچوں کو پالتے تھے پڑھاتے لکھاتے تھے آج وہ زمینیں بھی ان لوگوں سے چھینی جارہی ہیں تو کئی کئی دن ہوگے لوگوں کو سوئے ہوئے کئی کئی دن ہوگے لوگوں کے گھروں میں چولا پکے ہوئے اسی ٹینشن میں کہ ہماری زمینیں بھی ہم سے چھینی جائیں گی تو ہم لوگ کیا کریں گے بہت زیادہ جو حراسمنٹ لوگوں کو ہو رہی ہے بہت زیادہ تانہ شاہی والا رویہ جو موجودہ سرکار اپنا رہی ہے اس کی ہم کڑی نندہ کرتے ہیں اور بھی کئی سارے مسئلے ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے آتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں آج پرشاسن بھی دباؤ میں کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی اپنی نوکری بچانے ہیں جب ہم ایڈمنیسٹریشن سے بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں میڈم ہم مجبور ہیں کیا کریں ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے کسی کا آشیانہ توڑتے ہیں ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے کسی کے بچوں کو روتے بھی لکھتے دیکھتے ہوئے لیکن آج اپنی نوکری کو بچانے کے لئے جیسے ہمیں ہائر آثورٹیز سے آرڈر ہیں ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ جو غلط روئیہ موجودہ سرکار یا جو غلط روئیہ یا ال جی صاحب اپنا رہے ہیں تو ہم اس کی کڑی دندہ کرتے ان کو لوگوں کے بارے میں سوچنا جائے سپیشلی ان گریب لوگوں کے بارے میں جو آج روڈ پر آ چکے ہیں اس کے لئے کوئی نہ کوئی پراوتھان بنا جائے باقی بات رہی راجنیتک روڈیاں سیکھنے کی تو ربندر رینہ جی نے جیسے کہا کہ نہیں ہم نہیں ہونے دیں گے یا ان کو بچائیں گے نئی بستی والوں کو اشور کیا کہ ان کی دکانوں پر پیلا پنجا نہیں چلے گا تو آپ ریٹن میں آرڈرز نکالیے کیونکہ آپ نے پہلے بھی بہت سارے جملے دیئے بہت سارے وعدے کیے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم گریبی دور کریں گے لیکن آن گراؤن گریبی نہیں گریبوں کو ختم دور کیا جا رہا ہے ہم اچھے دن لائیں گے لیکن کیا اس طرح کے اچھے دن لوگوں کو امید تھی یا کیا اس طرح کے اچھے دن آپ لوگوں نے لوگوں کو دکھائے تو کہیں نہ کہیں جو تانہ شاہی والا رویہ اپنایا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں جو لوگوں کو حراسمنٹ کی جاری ہے ہم اس کی کڑی نمتہ کرتے ہیں